تو دوستو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے دن بھر کی سبھی تاؤزہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دراصل دوستو سب سے پہلی جو بگ بریک ہی نلکاری آپ کو بتا دوستو دوسرے چرن کے چناؤں میں بنگال میں دوستو پوری طریقے سچیت ہوئی بھاجپا جیاں مامتہ بینر جی نے اڑائی دھجیاں اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے کسان نیتا راکش تکیش کی بڑی چیتاؤنی موڈی سرکار کو بولے پیدر مارچ کرتے ہوئے گھیریں گے سنست کو جیاں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو بدردین اجمل کے آگے فیکی پڑ گئی بھاجپا اسم میں بھی ہوگا بھاجپا کا پوری طریقے سپڑا ساف بھاری پڑ گئے بدردین اجمل اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کیرلا میں بی جے پی کی جمکر فجیت سی ایم یوگی کو الٹے پیر دوڑا ہے دوستو ویسے ہی کیرلا میں بی جے پی کو صرف ایک سیٹ مل پاتی ہے لگتا ہے اب کی بار وہ بھی کھو دیں گے یہ لوگ جس طریقے دکانداروں کو بی جے پی کے کارکرتاؤں نے پتھر مارے ہیں کیرلا میں جا کر یہ بات ساف ہو گئی ہے کہ لوگ سمجھ چکے ہیں کہ بی جے پی گنڈا گردی کرتی ہے کیرل میں ماتر ایک سیٹ ملتی تھی دوستو لگتا ہے اب کی بار وہ بھی چھن جائے گی اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہیں دسال آپ لوگ بتائیں دوستو بدردین کا بڑا اعلان بولے ہماری مہا گڑ بندن جیتے گی جی سیڈ اولے اینار سی جیسے مدے لاکر سرکار نے دوستو آسم کی جنتہ کو دھوکہ دیا بدردین بولے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اس وقت کی سب سے بڑی خبر نکل گا رہی آپ کو بتائیں دوستو پرٹیشت جو ووٹنگ ہو چکی جی ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے تو ساری خبریں ایک ایک کر کر دیں گے فیلال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کیوں دسال دوستو آپ لوگ بتائیں دے نندی گرام میں پھر سے ایک بار بھاری پڑ گئی ممتہ بینر جی جی ہیں بھلے ہی دوستو شبیندرو عدی کاری نندی گرام سے ہمیشہ جیتے ہوں لیکن وہ صرف ٹی ایم سی کی وجہ سے جیتے تھے اور یہی کارانیں کہ آج ممتہ بینر جی دوستو ٹی ایم سی میں بھاری پڑ رہی ہے آپ کو بتائیں دوستو دوسرے چلن کے چناؤں میں ممتہ بینر جی نے پھر سے ایک بار بنگال میں بازی مار لی ہے جہاں ایک طرف بی جے پی کی دوستو پوری طریقے سے فضیعت ہوتی بھی نظر آ رہی ہے تو وہیں دوسری طرف بھاشپا کے جو دوستو پرخچے بنگال میں ایک بار دوستو پھر سے دیدی کا جادو دکھائی دے رہا جی گلی گلی کوچے کوچے محلے محلے میں محلے آئے اور بچے اور جتنے بھی جو آج کے یوہاں ہیں وہ دیدی کا ساتھ دے رہا ہے یعنی کہ دوستو ایک بار پھر سے جو یہاں پر ممتہ دیدی کی سرکار بنگال میں آتی بھی دکھائی دے رہی ہے آپ کو بتا دے آج پشیم منگال آج جو ہے بوٹنگ بوت پر بھی ممتہ بینر جی پہنچی دیکھنے کے کیسا کیا ماحول ہے اور دیدی کو دیکھ کر دوستو سبھی لوگ کافی زیادہ خوش بھی ہوئے آپ کو بتا دوستو دیدی ہمیشہ ہی لوگوں کے بیچ میں نہیں ہے انہوں نے کبھی بھی اپنی زندگی کو ایسا نہیں بنایا کہ بہت لگجری بنا لیا ہو بڑی ایسی کپڑے پینتی ہوں بڑی ایسی جوتے چپل ایسا بلکل نہیں ہے دوستو دیدی نے اپنی زندگی بلکل سمپل رکھی وہی نارمل چپل ہوائی اور ویسی سادارن ایک سلک کی ساڑھی اس ٹائپ سے دیدی کا رہن سہن ہے لیکن اگر وہی بات کی جائے پردان منطری موڈی کی تو دوستو دکھاوے پہ زیادہ بلیف کرتے خود کے لیے آٹھ سو کروڑ کا پلین بھی خرید سکتے یہ وہ موڈی جی ہیں تو دوستو اگر ایک طرف دونوں کو رکھا جائے تو سب لوگ کی جو پہلی چوئیز نکل کر آ رہی یہ وہ ہے ممتہ بینر جی فیلال خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں کر اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر انکل کا آ رہی ہے سب میں ہوگا بھاچپا کا سپڑا صاف بدر الدین اجمن نے کہا کہ فیلال اب کی بار کانگریس کی مہا گڑ بندن سرکار آنے جا رہی یہ جی ہے دوستو بدر الدین اجمن نے کہا کہ اب بی جے پی کو ہار دکھائی دے رہی ہے اور ہار دیکھنے سے بی جے پی بوکھلا رہی ہے اسی لئے کبھی کہہ رہی کہ بدر الدین جو ہے وہاں پر بانگلہ دیشیوں کو پنہ دیں گے کبھی کہتے ہیں کہ مسلمان کا راج ہوگا ادھر اگر ایسا ہوگا تو اس کو لے کر بدر الدین اجمن نے کہا کہ بی جے پی کے خلاف جو لوگ ہیں جس طریقے سے اینار سی اور سی ریول لے لائے گایا یہاں کے غریب لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے اس سے ایک بات بی جے پی جان چکی ہے کہ فیلال اس کا یہاں پر دال نہیں گل لئی ہے اس کو جو یہاں پر سپورٹ نہیں ملنا ہے اسی لئے بی جے پی اب ڈر چکی آپ کو بتایا دوستو ہر جگہ جو ہے اسم میں بدر الدین اجمل کا ڈنکا بج رہا ادھر ایک طرح آج جہاں کے چرن کے چناؤں ہیں وہاں پر یہ بدر الدین کا گھڑ مانا جاتا ہے تو بس لئے دوستو بی جے پی کے ووٹ بڑھنے کی تو کہیں سے وہ ہے ہی ہے نہیں بس اب اگلا تیسرے چرن کا چناؤں بچائے دوستو اس کے بعد معاملہ سیٹ ہے کہ آخر کس کی بازی ہوگی آپ کو بتا دیں پوری طریقے سے اب کی بار دوستو اسم کی جنتہ نے من بنا لیا ہے کہ بھاچپا کو اکھاڑ کر باہر پھیکیں گے اس کا ایک کارن یہ بھی بتایا جا رہا ہے دوستو کہ فلال جو اینار سی کا بل لائے گیا تھا اس سے اسم کی جنتہ کافی دوستو آکروش میں تھی پچھلے سال جم کر یہاں پر ورود ہوا کئی لوگوں کی ایک دو کی نہیں دوستو کئی لوگوں کی اسم میں جان چلی گئی کل میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کیسے گولی لگی تھی ایک معصوم کو تو دوستو سی ڈبل اینار سی جیسے کالے قانون لاکر سرکار نے ان لوگوں کا منوبل گرایا جو بچارے غریبی کی زندگی جیتے لیکن کہیں نہ کہیں سکون تو رہتا ہے پر وہ سکون بھی موڈی سرکار نے دوستو ان پاس سالوں میں اسم کی جنتہ سے چھین لیا فلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں کر اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خواب نکل گاری کسان نیتہ راکش ٹکیج کی موڈی سرکار کو چیتا ہونی کریں گے پیدل سنست تک مارچ جیاں دسل دوستو راکش ٹکیج نے موڈی سرکار کو چیتا دیا ان کا کہنا ہے کہ سرکار تیار رہے ہیں اب کسان بہت بڑا بہت بڑی تعدار میں جلوس نکالنے والے وہ بھی دوستو پیدل مارچ نکالیں گے اور پیدل جو دوستو سنست کا گھیراؤ کریں گے کسان نیتہ راکش ٹکیج نے بڑا اعلان کر دیا ہے جائیں گے ایک طرف دوستو آپ کو بتا دے تینوں کریشی قانون کو لے کر سرکار گھر چکی ہے تو وہیں دوسری طرف آپ کو بتا دے اب بورڈر اوپر جو کیل بندی کی گئی ہے اس کا بھی توڑ نکالنا ہے کسان جائیں ایک طرف دوستو آپ کو بتا دے اب کسانوں کے تہوار شروع ہو چکے ہیں جی آہ کسان نیتہ راکش ٹکیج نے اعلان کر دیا کہ چہودہ کو فیلال بابا امبیٹکر صاحب کی جینتی کے دن جو یہاں پر آزاد دن بنایا جائے گا جی آہ آزادی کے لیے لڑا جائے گا کسان نیتہ راکش ٹکیج کا کہنا ہے کہ فیلال اس دیش پھر سے ایک بار بندوہ بن چکا ہے یہ دیش پھر سے ایک بار غلام بن چکا ہے بی جے پی کا جی آہ اور اس سے آزاد ہونا ہی ہوگا اس دیش کی جنتہ کو ان کا کہنا ہے کہ فیلال یہ جو ستہ میں یہ جو ستہ میں بیٹھے ہوئے جو سرکار ہیں دراصل یہ دیش کو سرکار نہیں بلکہ کچھ چند پونجی پتی چلا رہا ہے جی ہاں ہم دو ہمارے دو ان کا کہنا ہے کہ ویپاری لوگ جو دوستو راکش ٹکیج کا کہنا ہے کہ ویپاری لوگ اس کو چلا رہا ہے نہ کہ سرکار جی ہے کچھ بڑے بڑے ادھوک پتی تو یہاں پر دوستو راکش ٹکیج نے ایک طریقے سے سرکار کو گھیر لیا فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں کو اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نے کہا رہی چائے والے چائے کی ٹپری والے کا بھاچ پا پر بڑا عروب بولے فیلال پیسے بات رہی بی جے پی جے دراصل دوستو پشم منگال کی چناؤں میں کئی بی جے پی نیتا کو پیسے باتتے ہوئے پکڑ لیا جس کے بعد لوگوں نے جم کر نعرے بازی بھی کی آپ کو بتا دیا ایک چائے والے نے کھلاسہ کیا دوستو بنگال میں کہ فیلال بی جے پی کے لوگ پیسے بات رہی جی اووٹ لینے کیلئے اب دوستو اس طریقے کی جو باتیں وہ پہلی بار تو نکلی نہیں ہے اس سے پہلے بھی کئی بار ای وی ایم اور اس طریقے کی باتیں دوستو نکلتی رہی ہیں لیکن جس طریقے سے گھڑ بڑیاں ہو رہی ہیں اس کو دیکھ کر ایک چیز تو صاف ہے دوستو کہ فیلال بی جے پی کی جو الٹی گنتی ہے وہ ایک دو تین شروع ہو چکی ہے کیونکہ فیلال بنگال میں کوئی نہ چاہے اب کی بار بھی منتہ دیدی کا ہی جادو چھا ہے فیلال ہر چلیے ہم بڑھتے ہیں کر اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر انگلکاری راہل گاندی کا ٹویٹ جنتا کو کیا اتصال سے بھر دیا جیا راہل گاندی نے کہا کہ فیلال اسم کو بدلاؤ کی ضرورت ہے اپنے اپنے گھروں سے نکلیں اور ووٹ ڈالے جیے پوری ایمانداری کے ساتھ اگر لوگ تنتر کو بچانا چاہتے ہیں تو ووٹ سبھی ڈالیں اور پوری ایمانداری کے ساتھ ڈالیں اس لوگ تنتر کی جس طریقے سے بی جے پی ہتیا کر رہی ہے اس کو بچائیں دوستو یہ بات اگر آپ گہرائی سے سوچیں گے تو آپ کو سچ میں پتہ چلے گا کہ ان پچھلے پانچ سالوں میں لوگ تنتر کا جو گلہ گھوٹا گیا ساتھ سالوں میں یعنی کہ دوستو جو پہلے ہماری آزازی تھی وہ بھی عوام جنتا سے چین لی گئی پہلے لوگ دوستو کانگریز کے سمیں میں کانگریز کی ہی بات کرتے ہیں کیونکہ دو سیکولر پارٹی جو بڑی پارٹیاں وہ یہی ہیں کانگریز کے سمیں میں دوستو لوگ کھل کر ٹوئٹ کیا کرتے تھے آپ کو یاد ہوگا اکشے کمار سے لے کر امیتاب بچن سے لے کر تو ایک غریب مزدور تک ٹوئٹ کر سکتا تھا لیکن کانگریز نے کبھی کسی کی گرفتاریاں نہیں کرائیں وہ سمیں تھا دوستو آزادی کا اب سمیں آگیا ہے موڈی سرکار کی کالی نتیوں کا آپ نے دیکھا کہ اسے دشا روی نے صرف کسانوں کے سمرتھن میں ٹوئٹ کر دیا تو ٹولکٹ معاملہ بنا ڈالا دشا روی کے اوپر کیس چلا دیا ماتر 21 سال کی لڑکی تھی دوستو سوچئے لڑکیوں کو مہلاؤں کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا ہے جو بھاج پا بڑے بڑے دعوے کرتی ہے کہ مہلاؤں اور لڑکیوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں یہ رسپیکٹ کرتے ہیں دوستو کہ ان کو لگاتار جیلوں میں ٹھوز دیا جاتا ہے اور ڈس رسپیکٹ کی جاتی ہے ان کے اپنے منطری تیرت سنگ راوت وہ ایسے بیان دیتے ہیں کہ لڑکیوں کی جنس دیکھ کر دماغ خراب ہو جاتا ہے جیہا یہ دیش کو کیا سکھائیں گی اس طریقے کے جو بیان بازی ہوتی دوستو اس سے ایک بات تو ہوتے ہیں کہ فیلال آج اتنے سال ہو گا ہے بی جے پی کو لگ بگ سات سال ہو گا ہے دو بار سرکار آ چکی بی جے پی کی پردان منطری نریند موڈی دو بار پردان منطری بن چکے سوال وہی اٹھتا ہے دوستو کہ ان سات سالوں میں جو بی جے پی بڑے بڑے دعوے کرتی تھی آخر کیا 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 کچھ نہیں ہے لیکن ان سات سالوں میں دوستو بی جے پی سے ہم نے کیا کیا کھویا پہلی تو آپ نے سب سے پہلا تو آپ نے لوگ تنتر کی ہتیا ہوتے ہوئے دیکھیے کیسے لوگوں کو گھروں سے اٹھایا جاتا ہے صرف سچا لکھنے پر یا ٹوئٹ کرنے پر اس کے بعد اگر بات کی جائے دوستو کیا عام جنتہ کی کیسے جو یہاں پر نوکریاں چھینی گئی ہیں کیسے بیچارے جو غریب کرم یا پھر سرکاری کرمچاری تھے ان کی نوکریاں چھین لی گئی لوگ ڈاؤن لگا کر غریبوں کی جو تھوڑا بہت سہارا تھا وہ بھی چھین لیے گیا اور یہاں پر سنسد بنانے کیلئے سرکار کے پاس پیسہ ہے لیکن نوکریاں دینے کیلئے سرکار کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اس سرکار نے دوستو آپ کو دیا ہی کیا ہے سرکاری کمپنیاں جسنی تھی وہ بگ گئی ہیں بینکوں کے نیجی کرن کر دیے گئے جس کو لے کر اب کسانوں نے اس کے خلاف بھی مورچہ کھولا ہے ابھی تو کسان صرف اپنی لڑائی لڑائے تھے لیکن اب تو کسانوں نیجی کرن کے خلاف بھی سرکار کو گھیر لیا اور یہ دوستو بہت سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے آپ کو بھی اس پر دھیان دینا چاہیے اور آپ کو بھی آگے سے آگے بڑھ کر کہیں نہ کہیں سمرتھن کرنا چاہیے ان سب لوگوں کا جو بی جے پی کے خلاف پروٹیس کرتے کیوں کیونکہ دوستو دیش میں اب آزادی نام کا کچھ بچہ نہیں ہے بس بی جے پی کا بس نہیں چلا ہے ورنہ وہ ساس لینے کیلئے بھی آپ سے دوستو پیسے لے گی یا اس پر بھی ٹیکس لگا دے گی اگر آپ بھی دوستو شاندی پور ڈھنسے پی ایم کی ان سب غلط نیتیوں کا دل سے ورود کرتے اور آپ مانتے ہوئے سرکار ایک تانہ شاہ سرکار ہے اس کو تدکال میں اپنا استفادے جانا چاہیے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ پاس میں گھنٹی آئے گی یعنی کہ بیل آئیکن اس کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو مل پائے